اور آگے بڑھتے ہیں لالچوک سری نگر کے ایک چائے فروش فاروق احمد نے اپنی ماں کے لیے ان کی گہری محبت کے لیے ان کے گہر معمولی وابست کی کا مشاہدہ کیا فاروق کا تعلق بٹمالو سری نگر سے ہے اور وہ لالچوک پر چائے کا سٹال چلاتے ہیں وہ اپنی بوڑی ماں کو اپنے ساتھ چائے کی سٹال پر لے جاتا ہے اور دن بھر کے کام کے بعد ساتھ واپس آتا ہے اپنی ماں کے لیے ان کی گہری محبت کو ہر جگہ سے رہا جا رہا ہے اور لوگ ان کے ساتھ سیلفی لینا پسند کرتے ہیں فاروق اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی مدد کے منتظر ہے فاروق آج کے اس مفاد پر اس دنیا میں محبت کی ایک روشن مثال بنے ہوئے ہیں آج گل کے دور میں بچے اکثر اپنے بوڑے والدین کو اکیلہ چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں لیکن اپنی ماں کے لیے ان کی محبت بہت قابل تعریف ہے اور ان نافرمان بچوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی ماں باپ کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں ہشوڑ دیتے ہیں ہشوڑ دیتے ہیں ہش quہشوڑ دیتے ہیں ٹھولم چھوڑ ٹھولم چھوڑ جو ریز ورنگ چھوڑ دیتے ہیں جاری بات رانان سن رانان دوامہ بانٹکین پہنے گئی شکریہ شکریہ گومنٹ میڈل سکول بندہ سن رامن کے خستہ حالی کے باعث سکول میں زیر تعلیم طلبہ اور تدریسی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سکول میں سہولیات کا فقدان ہے سکول کی عمارت کی حالت ابتر ہو چکی ہے عمارت کے اندر بیٹھنا دشوار ہو چکا ہے سکولی عمارت اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ کسی بھی وقت عمارت گر کر کسی بڑے حاصل کا باعث بن سکتی ہے اس بارے میں جب زونل ایڈکیشن آفسر گول سے پوچھا گیا تو انہوں نے سکول کی حالت صدھانے کی یقین دہانی کرائی اوپن ٹرانچ ہے تو اوپن ہے کھلا ہے پورا اوپر سے بند نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے کچھ نہیں حالات ایسی ہے کہ میڈی میل بنتا ہے وہ باہر اوپن میں بنتا ہے کچن شیڈ میں جانے کے قابل نہیں ہے وہ کچن شیڈ بنایا ہے لیکن اس میں وہ کریک ہو چکا ہے اس میں جانے جائے نہیں سکتے ہیں اس میں کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے وہاں تو وہ گر جائے گا اوپر سے ٹوٹ گیا ہے اب اس کی خصہ حالی کہ آپ بچے آتے ہیں چالیس پچاس بچے ہیں یہاں پہ لیکن رہیں گے کہاں لیکن سکول جو ہے ٹوٹ گیا ہے تو وہ پھسل رہا ہے تو پتہ نہیں کہ ہماری اپنی بھی لاپروائی ہے اپنی رکیالا پروائی ہے ہارے کوئی تو آتا ہے تو لیکن دیکھتے ہیں تو کرتے کچھ نہیں ہمارے کہنے کا مطبل یہ ہے کہ بچے جو ہے اگر بچے سکول میں آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں بچے بھی کسی وقت سکول کے نیچے بھی آ سکتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ نے کرونوں روپے میرے حساب سے خرج کیے ہیں لاکھوں سے اوپر ہی ہوگا اس کے کچن شیڈ کی حالت اس کے بازروم کی حالت اس کے سیٹی ٹنگ کی حالت سے شیطان بھی وہ شرمندہ ہوتا ہے یہاں پر بچوں کا بیٹھنے کا تعلیمی میار کے لیے ان کو اعتماسفیر ہونا چاہیے بیٹھنے کے لیے وہاں ان کو تعلیم حاصل کرنے ہے یہاں اس حالت میں یہ تو بد سے بدترین یہاں کی اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم ہے یو پی ایس بند آسین میں جو سکول بیلڈنگ ہے وہ کریک ہوئی تھی اصل میں وہ پہری علاقے ہیں یو پی ایس بند آسین ہوا ڈیڈا سائیڈ ہوا یہ سنکنگ ایڈیا ہے تو انہیں بیلڈنگوں کو کافی نقصان پہجتا ہے جب ہی کبھی بارش ہوئی یا جل جلہ ہوا تو سکول بیلڈنگ اس کو بہت سی بیلڈنگ اس کو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں وہاں پر جو ہے رینوریشن کے لیے اس کے لیے پیسہ آیا تھا اس کا کام جو ہے سنا میں نے شروع ہوا ہے کچھ کیا تھا لیکن میں اس کے بعد تحقیقات کروں گا کہ کام کو کیوں روکا گیا اور کام کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس کمپوزیٹ گرنٹ کا پیسہ آیا ہے وہ میں نے ساتھ جا سائی بن سے کہا ہے تو آپ کیچن شیڈ کی ریپیر کے لیے ہوگا یا باثرون ٹائلرز کے لیے ہوگا یا وہ شیڈ ہے کہ میں پیت ہے اس کے لیے اگر پیسہ لگتا ہے اس میں سے وہ پیسہ لگائیں گے اس کو ریپیر کریں گے تو باقی ہم اس کے لیے خود بھی میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گا دیکھوں گا میں نیوز اپ ڈیٹر فور میں فلحالک نائی ہمیں دیجے جازت آتا